تو ساتھیوں آج ہم آئے ہیں بھینس کی اے آئی کرنے جس کا ہم آپ کو کرتریم گروہ دان کر کے بتائیں گے یہ مورا نسل کی بھینس ہے جس کا کرتریم گروہ دان آج ہمارے ٹیم میمبر وکاز زکولڈ یا ایلیس ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کیونکہ ان کا کافی اچھا اور ساندار ریزلٹ ہے وہ اے آئی میں ہے تو یہ ہے کریوکنجار جس میں شیمن کا فروزن کہہ جاتا ہے اور اس میں لیکوڈ نائٹروجن بری ہوتی ہے جو آپ کو یہ دھوہ دھوہ دھکھ رہے ہیں یہ لیکوڈ نائٹروجن ہے جس کا ٹیمبریجن مائنس ایک سو چھانوہ ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور یہ جو ہاتھ میں پکڑ اوپر اٹھا رہے ہیں اس کو کینسٹر بولتے ہیں اور جس میں یہ پلاسٹک والی بھاگ میں اسٹراز رکھی ہوئے ہیں اس کو گوبلٹ بولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو اسٹراز لے رہے ہیں کیونکہ یہ ریپٹ بریڈر ہے یہ پسیلی بھاہ ریپٹ ہو گئی تھی اس لیے واپس اس کو دو اسٹراز ہیں وہ لگا رہے ہیں اور انہوں نے واپس سے کرائیو کے انجار کو بند کر دیا تاکہ وہ گیس کا واسپ اسٹر جنب نہ ہو اور یہ ہے 0.5 ml 0.5 ml کی دو میڈیل اسٹراز تو اس کو اب بھی تھوہن کے لیے رکھیں گے پانی میں لگ بک 30 سیکنڈ تک اور اس پانی کا جو ٹیمبریجر ہے وہ ہے 37 دگری سینٹی گریٹ تھوہن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مائنس ایک سو چھانوے ڈگری سینٹی گریٹ پھر جو سپم تھے جمع ہوئے تھے تو وہ واپس موٹائل ہو جائے واپس وہ جاگرت ہو جائے اور موٹی لیٹی کے سمیے کیا ہوگا جو 50% تو سکرانو موٹائل ہو جائیں گے اور 50% وہ نشت ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے انہوں نے اسٹراز لے کر جو گن میں لوڈ کر رہے ہیں دھیرے سے یہ دیکھئے تو پیچھے دیرے دیرے کیسخطہ رہے گا اور یہ دھیرے دھیرے گن میں اسٹراز جو لوڈ کر رہے ہیں اور یہ آسانی سے انہوں نے لوڈ کی لوڈ کرنے کے بعد میں کیا کر رہے ہیں پیچھے تو اس کی فیکٹہری سیل ہوتی ہے اور آگے اس کی کیا ہوتی ہے لیپورٹری سیل تو یہ لیپورٹری سیل کو کرس کریں گے یعنی اسے کو کاٹ دیں گے تاکہ سیمن ہو آپ اگے پسک کیا جائے اس کے بعد میں یہ اس پے سیت لگا رہے ہیں جو پلاسٹک کی آتی ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے آرام سے یہ دھیرے سے اس پر سیت سڑھائے تاکہ کسی پرکار کا وہ سنکرم نہ ہو نہ ہو ساتھیوں جو اے آئی گن ہوتی ہے اس کے تین باغ ہوتے ہیں پہلا باغ جسے پلنجر بولتے ہیں یہ پلنجر ہوتا ہے جس کی 45 سینٹی میٹر اس کے لمبائی ہوتی ہے دوسرا یہ اوٹو لوگ جو سیت کو آگے پیچھے نہیں کسکنے دیتا ہے اور تیسرا جسے بیرل بولتے ہیں گن کی بوڑی بولتے ہیں یہ مین پارٹ ہوتا ہے گن کا تو یہ تین ہی پارٹ ہوتے ہیں یہ گن کے اور یہ آپ کو اب بھی کیا کر رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں سلیو پہن رہے ہیں تاکہ پسو کو اور ان کو کسی پرکار کا سنکرم نہ ہو نہ ہو یہ دیرے سے آرام سے جو پلاسٹک سلیو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہن رہے ہیں اور یہ تیل لے رہے ہیں تاکہ لوگرکیشن ہو یعنی اس میں چکنا ہی آ جائے تاکہ پسو کو کسی پرکار کی پریشہ نہیں ہو نہ ہو اور ہاتھ ہو آسانی سے ریکٹم میں جا سکے اور یہ ریکٹرلی پالپیٹ کریں گے دوستو اس کا کیونکہ جو گائے بیشیں ہوتی ہیں ان میں ریکٹرلی پالپیٹن دوارہ ہی اے آئی کرتے ہیں اور جو بھیٹ بکریوں ہوتی ہیں ان میں کیا کرتے ہیں ان میں ویجائنل اس کے پولن کے دوارہ اے آئی کرتے ہیں اور یہ انہوں نے ڈکٹ ہٹا کے آسانی سے سروکس کو بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے اور دائیں ہاتھ سے انہوں نے گن کو پکڑ کے اور یہ دھیرے سے سروکس کو پار کرتے ہوئے دھیرے دھیرے سروکس کو پار کر رہے ہیں تاکہ سیمن ہو ڈیپوزٹ کرے تو پہلا جو 0.5 ایمیل والی اسٹرہ تھی اس کا سیمن ہے وہ دائیں ہونڈ میں ڈیپوزٹ کریں گے یہ دیکھئے دھیرے سے انہوں نے یہ ہاتھ کو یہ گوبر کر رہے گا بہنس بار بار یہ دھیرے سے انہوں نے سیمن ہو پس کر دیا ہے اور اب یہ دوسری اسٹرہ جو 0.5 ایمیل کی ہم نے دو اسٹرہ لی تھی وہ دوسری اسٹرہ لے رہے ہیں اور یہ بہنس بھی بدماسٹرہ کی بہنس ہے اس کا جو مالک ہے وہ بھی پریسان ہے دوست اور یہ انہوں نے سروکس پکڑ کے یہ دیکھئے پھر سے پریسان کر رہی ہے اور یہ انہوں نے بائیں ہونڈ میں گن کو پاس کیا ہے اور یہ سیمن ڈیپوزیٹ ہے وہ بائیں ہونڈ میں کر دیا ہے ہم نے اس میں دو اسٹرہز کام میں لے کیونکہ یہ ریپٹ بریڈر ہے باقی اس میں نورملی ایک اسٹرہ اس کو دونوں ہونڈوں میں اپنے آدھی آدھی ہے وہ دیپوزیٹ ہے سیمن کو وہ کر سکتے ہیں اور یہ سیمن ڈیپوزیٹ کرنے کے بعد میں اس کی ولوہ پہ کلائیٹوریل مساج کریں گے دوست کیونکہ ولوہ پہ کلائیٹوریل مساج کرنے سے کیا ہوتا ہے جو پیوز گلینڈ ہے وہ ایکٹیو ہوگی جسے اکسی ٹوکسین ہیلیز ہوگا اور اکسی ٹوکسین کیا کرتا ہے یوٹریس میں کونٹریکشن اور وائیبریشن پیدا کرتا ہے جسے اس پر وہ آگے جائیں یعنی ایمپولا جو پائٹ ہے جس میں جہاں پھرٹیلائیزیسن ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جائیں اور اس میں پھرٹیلائیزیسن وہ آسانی سے ہو جائے تو یہ تھا گاہے بیسوں میں اے آئی کرنے کا طریقہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے اور تب تک کے لئے دھنیوار ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ساتھی ہوگی